جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر شویب جوید ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا سوتک کا بخار جسے ہم ملک فیور بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے یہ ہوتا کیوں ہے یہ سوتک کا بخار ہوتا کیا ہے ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ اور علامات کیا ہے اس کو بچائیا کیسے جا سکتا ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے سب سے پہلے تو سوتک کا بخار جو ہے جسے ہم ملک فیور کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے یہ جو سوتک کا بخار ہوتا ہے یہ زیادہ تر دو دیل جانور جو کہ زیادہ دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں ہوتا ہے زیادہ دودھ بھی دیتے ہیں جو ان میں بھی ہوتا ہے جو کم دودھ دیتے ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے یہ ایک خطرناک جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں خطرناک بیماری ہے اس بیماری کا حملہ جو ہے وہ زیادہ تر بڑی عمر کے جانور یعنی کہ تیسرے سے ساتھ میں سوئے کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ دیکھنے میں پایا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے سوئے میں بھی ہو سکتا ہے پہلے سوئے کے اندر بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی نسبت تیسرے سے ساتھ میں سوئے یعنی کہ بڑی عمر کے جانوروں میں زیادہ یہ دیکھا گیا ہے مسئلہ اس مرض کا اشکار وہ جانوروں ہوتے ہیں جن کو دورانے حمل کیلشیم خوراک میں کم دیا جاتا ہے جن کو جب وہ ساتھ میں یا آٹھ میں ماہ میں ہوتے ہیں نومے ماہ میں ہوتے ہیں تو ان کو جو کیلشیم ہے ان کی خوراک میں کم دیا جاتا ہے کیلشیم کم دینے کی وجہ سے جانور سوتہ کے بخار میں چلے جاتے ہیں ان کو سوتہ کا بخار ہو جاتا ہے ملک فیور ہو جاتا ہے یہ بیماری بچہ دینے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے حملہ آور ہو سکتی ہے مگر یہ بچہ دینے کے بعد فوراً بعد یا ارتالیس گھنٹے کے اندر اندر نمودار ہو جاتی ہے اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ محلک بھی ہو سکتی ہے اور جانور جان سے بھی جا سکتا ہے تو اس کی وجہ اور علامات کے ہیں کیلشیم جو ہے وہ دودھ کا ایک اہم جزو ہے اور بچہ دینے کے فوراً بعد جب جانور کا دودھ نکال لیا جاتا ہے سارا جو دودھ ہے وہ نکال لیا جاتا ہے تو جانور کے جو خون کے اندر جو کیلشیم کا لیبل ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کی کم کی وجہ سے جانور جو سوتک کا بخار اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کو ملک فیور ہو جاتا ہے ابتدائی مراحل میں تو جانور بچینی محسوس کرتا ہے جانور کی جو نکل و حرکت ہے وہ بڑھ جاتی ہے جانور کی اس کے علاوہ جانور بچینی محسوس کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جانور کمزور ہو جاتا ہے یعنی کہ دو سے تین دن کے اندر جانور کے جو وکھیاں آتی ہیں وہ جانور کی پسلیوں کے اندر دھنس جاتی ہیں اور جانور کی پسلیاں جو ہیں وہ عموماً نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں جانور کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے جانور کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ پیچھے کو کھینچی جاتی ہیں تو جانور جیسے اس کی آنکھیں کوئی کھینچ کے نہیں کھڑا ہوتا ہے جانور ایسے دیکھتا ہے اور جانور درہ اور سہمہ سا نظر آتا ہے اور جانور کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی لڑکھنانا شروع کر دیتی ہیں اس کے علاوہ جانور کا جو موہ آئے وہ اپنی جو پیچھلی ٹانگیں ہیں ان کی طرف موڑ لیتا ہے اور جانور پر اس صورت میں جانور پر جو فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے اور جسم کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے جانور کا وہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ سو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹ یا ہنڈر تک آ جاتا ہے فارنہائٹ وار اور رفتہ رفتہ جانور جو ہے وہ بہوش بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو حجری ہے اس کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور جب جانور ملک فیور میں مطلع ہو گیا ہے تو جانور کو فوراں اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جانور کو اگر آپ نے جانور کا جو دودھ ہے پہلا دودھ اس کو سارا نکال لی ہے کیونکہ اس کے اندر جو کیلشم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کی ملکنگ ساری کی ساری کر لیتے ہیں جانور کے تان پہلی چوائی کے اندر ہی خالی کر دیتے ہیں جب جانور بچہ دیتا ہے تو اس کے اندر جو کیلشم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب وہ دودھ نکال لیا جاتا ہے تو جانور کے اندر جو جانور کے خون کے اندر کیلشم کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور ملک فیور کے اندر مطلع ہو جاتا ہے اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جانور ملک فیوے کے اندر مقتلہ ہو چکا ہے تو جانور کو فوری طور پر کیلشیم لگا دیں آپ سٹارل بارٹری کی مل فون سی کی ڈریپ آتی ہے وہ آپ لگا دیں اس کے علاوہ اور دوسری کمپنیز کی بھی کیلشیم کی ڈریپیں آتی ہیں وہ آپ اسی وقت لگا دیں جانور کو دو سے تین آپ کو اسی وقت لگا دیں جب یہ آپ مل فون سی کی ڈریپ لگاتے ہیں تو یہ ایک طرح جانور کا جادو کہا جاتا ہے کہ جانور کو ڈریپ لگائی ہے اور جانور تھوٹی دیر کے بعد پندرہ سے بیس یا آدھے گھنٹے کے اندر اندر جانور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جانور کو جانور کی جو خوراک ہے اس کے اندر آپ جو کیلشیم ہے وہ اچھی مقدار میں دیں جانور تاکہ جانور اس جو سوتا کا بخار ہے اس سے نکل سکے جاہا کہ جانور کی جو کیلشیم لیبل کم ہوا ہے وہ پورا ہو سکے تاکہ جانور اور جس کی وجہ سے جانور صحت مان ہو جائے اس کے علاوہ آپ جانور کو وٹمن کا ٹیکہ بھی لگائیں اور اس کے علاوہ جو دیکسٹروز اور مگنیشیم بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو تدارک ہے اس کا بچائے کیسے جا سکتا ہے اس کے لئے جب جانور سات ماہ پہ ہم لوگ ڈرائی کر دیتے ہیں جانور کو عموما جب آپ ڈرائی کرتے ہیں تو جانور کو سب سے پہلے تو جانور کی ڈبرمنگ کر دے فاربنڈازول کے ساتھ فاربنڈازول ایک پیگنیسی سیف سالٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کی ڈبرمنگ کر دیں ڈبرمنگ کرنے کے بعد جب آپ اس کی ڈبرمنگ کر لیتے ہیں تو جانور کی خورا کے اندر آپ جانور کو ونڈا بھی دیں جانور کو کیلشیم منرل اور ٹریس منرل جو ہے ان کا کمبینیشن جس میں ہیسٹ اس کے علاوہ ٹوکسن بائنڈر ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی دوسرے منرل اویلیبل ہیں وہ جانور کو آپ لازمی دیں ڈی سی پی کی جو ڈی سی پی ہے وہ بھی لازمی دیں تاکہ جانور جب بچہ دے تو اس وقت اس کے خون میں جو ہے بلڈ کیلشیم لیول وہ کم نہ ہو آپ اپنے جانور کو اتنا کیلشیم دے رہے ہیں اس کے علاوہ جانور دینے کے بعد آپ جانور کو حفاظتی طور پر بھی کیلشیم لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جانور جب بچہ دے دیتا ہے تو اس کا جو پہلا دور ہو ہے وہ آپ اس کی پوری ملکنگ نہ کریں اس کے تھن بلکل خالی نہ کریں آپ اس کی آدھی ملکنگ کر لیں آدھی رہنے دیں اس کے تھنوں میں کیونکہ اس وقت تک جو بلڈ میں کیلشیم لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم اس کی ملکنگ پوری کر لیتے ہیں تو اس وقت جب کیلشیم لیول ہم اس کے تھنوں سے نکال لیتے ہیں تھنوں کے راستے دودھ کے ذریعے تو اس کے اندر کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے اور جانور سوتک کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو بچانا اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک تو اس کی خوراک میں کیلشم ہے وہ دیں لازمی دیں تاکہ جانور کے اس سے بچایا جا سکے اور دوسرا کہ جانور کے جب ملکنگ کرنی ہے تو اس وقت جانور کو اس کی جو ملکنگ ہے وہ ساری نہ کریں اور اسی طرح سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں آج تا کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں گے پانچ وقتی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ